بسم اللہ الرحمن الرحیم مال میں سے نصف ملے گا پوتی کو جب میت کی اپنی بیٹی نہ ہو جب میت کی بیٹی نہ ہو پوتی ہو اور پوتی بھی ایک ہو تو اس وقت پوتی کو بیٹی کی عدم موجودگی میں ایک بڑا دو یعنی نصف مال ملتا ہے دوسری حالت ہے سلسان یعنی پورے مال میں سے دو تہائی جب پوتیاں دو ہوں یا زائد ہوں لیکن میت کی بیٹی نہ ہو اس وقت دو تہائی ملتا ہے پوتیوں کو تیسری حالت ہے سدس یہ تک میلت سلسان یعنی دو تہائی کو مکمل کرنے کے لیے سدس دیا جاتا ہے پوتی کو یعنی چھٹا حصہ جب میت کی ایک بیٹی ہو اور پھر ساتھ پوتی آ جائے تو پوتی کو پھر چھٹا حصہ ملتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میت کی ایک بیٹی ہو اگر دو ہو جائیں تو پوتی محروم ہو جاتی ہے جیسا کہ اگلے حالات میں ہم پڑھنے والے ہیں چوتھی حالت ہے اسباب الغیر یعنی یہ پوتیاں اسباب بن جاتی ہیں یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے مراز کی تقسیم میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اسباب الغیر اور ایک لفظ بولا جاتا ہے اسباب معل غیر جب عورت کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اسباب بنے تو اس وقت اسباب معل غیر کہا جاتا ہے جب مرد کی وجہ سے یعنی مذکر کی وجہ سے اسباب بنے تو اس وقت اسباب الغیر کہا جاتا ہے یعنی با کے ساتھ پڑھا جاتا ہے آئیے ہم یہ حالت پڑھتے ہیں جب اس پوتی کا بھائی یا اس کے درجے میں یعنی دوسرے بیٹے سے کوئی بیٹا آ جائے یا پھر اس سے نیچے بیٹا ہو یعنی پڑھ پوتا ہو تو پھر یہ جو پوتی ہے یا پوتیاں یہ اسباب الغیر بن جاتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹی نہ ہو میت کی پانچمی حالت ہے لائر رسنا یعنی یہ محروم ہو جاتی ہیں کس صورت میں جب میت کی دو بیٹیاں آ جائے ہاں اگر پوتا آ جائے اور دو بیٹیاں بھی ہیں تو پھر یہ دو بیٹیاں جو ہیں یہ اسباب بالغیر بن جاتی ہیں آگے ہے چھٹی حالت محجوب یعنی کلی طور پر یہ پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں کس صورت میں جب میت کا بیٹا آ جائے میت کے بیٹے کی موجودگی میں پوتے پوتیاں سب محروم ہو جاتی ہیں